پروسی ملک بھارت کے مشہور کاروباری دولت مند اور ایک وقت میں ایشیا کے امیر ترین شخص کہلوانے والے گوتم اڈانی جنہیں نرینر مودی کا ایٹی ایم کارڈ بھی کہا جاتا ہے مسلسل خبروں میں رہتے ہیں مگر ان کی شہرت اس وقت آسمان پر پہنچی کہ جب امریکی فرم ہنڈن برگ کی اڈانی کے کاروباری سلطنل سے متعلق ایک ریپورٹ سامنے آئی جس میں ان پر کارپورٹ دنیا کا سب سے بڑا افراد کرنے کا الزام لگایا گیا اس ریپورٹ کے آنے سے پہلے گوتم اڈانی ایشیا کے امیر ترین جبکہ دنیا کے پہلے پانچ امیر افراد میں شامل تھے لیکن اس ریپورٹ سے ان کے کاروبار کو پہنچنے والے اربو ڈالر کے نقصان کے بعد اب وہ دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں کبھی نیچے اور کبھی اوپر آ جاتے ہیں جبکہ ایک بار تو وہ پندرمے نمبر پر بھی آ گئے تھے اور تب ہی امیر ترین افراد کی فہرست میں ریلائنس انڈسٹری کے مکیش امبانی جن کا تعلق بھی بھارت سے ہی ہے ایک بار پھر گوتم اڈانی سے آگے نکل گئے تھے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو زوال کی طرف جاتے خرب پتی گوتم اڈانی کی زندگی اور ان کے پر اسرار اغوا کی کہانی سنانے جا رہے ہیں کہ کیسے ایک غریب اور بھوکے گھر میں پیدا ہونے والے گوتم دنیا کے امیر ترین شخص بننے کے بعد اب غریب ترین شخص بننے جا رہے ہیں انہیں اغوا کیے جانے کا واقعہ کیسے آج بھی انتہائی پر اسرار ہے اور آخر کیوں امریکہ تک کی بھی خفیہ ایجنسیاں اس راز کا پردہ آج تک نہیں پھار سکی ہیں مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز بروقت موصول ہوتی رہے ہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بگا فیکٹس کی پلیلسٹ ویر ایڈیا ایز گوئنگ ناو کی نئی قس ناظرین اگر ترین افراد کی عالمی فیرست میں آٹھویں نمبر پر آ گیا اور اس کی دولت اڈانی گروپ کے شیئرز گرنے کے سبب ایک ہی ہفتے میں 110 بلین ڈالر کم ہو گئی اس بار تو اڈانی گروپ پہلے کی طرح اپنے ناکدین کو بھی کوئی حربہ استعمال کر کے چپ کروانے میں بھی کامیاب نہ ہو سکا اور نہ ہی وہ دولت کے تیز رفتار مشکوک گھپلے کے بارے میں ہنڈنبرگ ریپورٹ نے اٹھائے بنیادی الزمات کا ٹھیک سے جواب دے پایا بھارت میں جس جس ترناشنل ریپورٹر نے گزشتہ دس سال میں اڈانی گروپ کے معاملات میں گھسنے کی کوشش کی اسے دھونس قانونی شکنجے اور سیاسی دباؤ کے ذریعے چپ کروا دیا گیا یعنی بھارتی صحافیوں میں پرنجوئے تھاکر بھی شامل ہیں جن کا فون جدید ترین جاسوس آلے پیگاسس کے ذریعے ٹیپ کیا گیا پیگاسی ساپسوئر کوئی عام شہری یعنی جی ادارہ نہیں صرف حکومتیں خرید سکتی ہیں تو پھر تھاکرہ کی فون ٹیپنگ بیگاس کے ذریعے آخر کس نے کروای تھی تھاکرہ نے ہنڈنبرگ ریپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیس سال پہلے گوتم اڈانی کا نام مجھ جیسے چند صحافیوں نے ہی سنا تھا جس تیزی سے اس گروپ نے ترقی کی اس کے بعد کم از کم بھارت میں تو کسی کو امید نہیں تھی کہ اڈانی کو زوال بھی آ سکتا ہے اڈانی گروپ بھارت میں اتنے کم عرصے میں بہت کم تجربہ رکھنے کے باوجود گیارہ بندرگاہوں اور تیرہ ائرپورٹس کا انتظام چلا رہا تھا اڈانی نے کم ترین وقت میں نہ صرف بھارت کی کوئلہ انڈسٹری بھی اپنے نام کر لی بلکہ سرکاری ادارے کول انڈیا کے بعد جو نیجی کمپنی سب سے زیادہ کانے جلا رہی ہے وہ اڈانی کول ہی ہے اس تجربے کے بلووتے پر آسٹیلیا اور انڈونیشیا میں بھی اس گروپ نے کوئلے کی کچھ بڑی کانوں کے ٹھیکے پکڑ لیے اڈانی گروپ بیرون ملک سے کوئلہ درامت کرنے اور اس کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والا سب سے بڑا نیجی گروپ ہے ریاست گجرات نے ہیروں کی کٹائی اور پالش کا سب سے بڑا کام بھی گوتم اڈانی کے بھائی ونود کے سسر جتن مہتہ کے پاس ہے خود جتن مہتہ کرزوں کے بوجھ کتاب نہ لاتے ہوئے بیرون ملک رہ رہا ہے اور اس کی کمپنی ونسم ڈائمنڈ سرکاری اداروں کی مکروز ہونے کے سبب سفید ہاتھی بن چکی ہے جب سے ہنڈنبرگ ریپورٹ آئی ہے تب سے ہی بھارتی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اڈانی کے معاملات اور نریندر مودی سے اس گروپ کی سانٹ کھانٹ کی آزادانہ چھان پھٹک کا مطالبہ ہو رہا ہے ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کی بھارت جوڑو یاترہ سے واپسی کے بعد راہل گاندی نے اصول پسند بھارت پسند مودی حکومت کو لوگ صبح میں آڑے ہاتھوں لیا بکول راہل جنوب میں تامول نادو اور کیرالہ سے لے کر شمال میں ہمچل پردیش تک بس ایک ہی نام گونج رہا ہے اڈانی اڈانی وہ جس مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ سونا ہو جاتی ہے آخر کیسے یہ بات آج تک کوئی بھی نہیں سمجھ پایا تھا مگر مودی کے ساتھ اس کا تعلق جتنا کلوز ہے تو پھر یہ بات ہر کسی کو سمجھ میں آ جانی چاہیے دوہزار چودہ میں اڈانی کے پاس آٹھ بلین ڈالر تھے آج نو سال بعد ایک سو چالیس بلین ڈالر کے اوپر نیچے ہے دوہزار چودہ میں دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فیرس میں اڈانی کا نام چھے سو نو نمبر پر تھا آج تیسرے نمبر پر ہے آخر کیسے شمسی طوانائی کوئلا ائرپورٹس بندرگاہیں اور اب ہمچل اور کشمیل کے سیب کی فصل پر بھی صرف اڈانی جی کی مہر کیسے لگ رہی ہے کون بتائے گا کہ بھارت کی چھے بندرگاہیں چلانے کا ٹھیکہ دوہزار اٹھارہ میں ایک ہی گروپ کو دینے کے لیے سرکاری زابطوں میں کس کے کہنے پر تبدیلیاں کی گئیں اور جیسے ہی ٹھیکہ منظور ہوا تو یہ تبدیلیاں بھی واپس لے لی گئیں بقول راہل گاندھی آڈانی جی اور مودی جی ایک ساتھ کتنی بار ایک ہی جہاز میں بیرونی ممالک کے دورے پر بگئے یا پہلے سے اس ملک میں موجود تھے یا مودی جی کے فوراں بعد اس ملک میں گئے اور کوئی نہ کوئی موٹا تازہ کنٹریکٹ بھی مل کون بتائے گا کہ بیس سال میں آڈانی جی نے بی جے پی کو کتنا چندہ دیا گوتم آڈانی نوے کی دہائی تک اوست درجے کے گجراتی سرمایہ دار تھے انہوں نے چھوٹے بوٹے ٹھیکے لینے شروع کیے اور ایک چھوٹی سی ماہی گیر بندرگاہ مندرہ کا انتظام بھی ٹھیکہ پر حاصل کر لیا دو ہزار دو میں گجرات میں فساد کے بعد نریندر مودی سے نہ صرف واجپائی جی کی مرکزی حکومت بلکہ انیل امبانی جیسے بڑے سنتکاروں نے بھی کنی کتنانی شروع کر دی امریکہ نے بھی مودی کو ویزا دینے سے انکار کیا ایسے میں گوتم آڈانی نے کھل کر گجرات کو بھاردی ترقی کا شکیس بنانے کے مودی مشن کی ہمایت کی اور تب سے ہی دونوں کا ایک مضبوط اعتمادی تعلق قائم ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کے لیے دل اور وسائل کھول کر رکھ دیے جب نریندر مودی وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے کے لیے احمد آباد سے دلی پہنچا تو گوتم آڈانی کے نجی تیارے میں ہی تھا یہ وہی تیارہ تھا جو انتخابی مہم کے دوران مودی جی کے مسلسل استعمال میں رہا تھا اس کے بعد کیا ہوا یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں پہلے ہی بتا چکے ہیں گوتم آڈانی نے کچھ دن پہلے ایک بھارتی چینل کو انٹرویو دیا اور کہا کہ ہر کسی کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ انہیں بھول جانا ہی بہتر ہوتا ہے اس پروگرام میں آڈانی نے دو واقعات کا بھی ذکر کیا ان میں سے ایک چھبیس نومبر 2008 کا تھا جب انہوں نے موت کو قرید سے دیکھا کیونکہ اس وقت آڈانی تاج ہوتیل میں ہی موجود تھے جہاں کئی لوگوں کی جانے چلی گئی تھی جبکہ دوسرا موقع ایک ایسا تھا جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ واقعہ 1998 کا ہے جب انہیں بندوق کی نوک پر اغواہ کیا گیا اغواہ کے بعد ان کی رہائی کے لیے پندرہ کروڑ مانگے گئے تاوان کا مطالبہ کیا گیا یہ واقعہ ایسے پیش آیا گیا یکم جنوری 1998 کی شام کو گوتم آڈانی احمد آباد تھے کروناوتی کلب سے نکل کر اپنے قریبی دوست شانتی لال پٹیل کے ساتھ کار میں محمد پورا روڑ کی طرف جا رہے تھے گجرات کے سینئر صحافی راج گوسمامی کے مطابق گوتم آڈانی کو کرناوتی کلب سے باہر آتے ہوئے پکڑا گیا تب یہ کلب احمد آباد کا سب سے بڑا کلب تھا ان کے اغواہ کی واردات کے دوران ایک سکوٹر ان کی گاڑی کے سامنے آکھر رکھا جس کی وجہ سے آڈانی کو اپنی گاڑی روکنی پڑی اس کے بعد قریب ہی سے ایک ماروتی وین سے تقریباً چھے لوگ نکلے اور گوتم آڈانی اور شانتی لال پٹیل کو وین میں بٹھا گیا جس کے بعد گوتم آڈانی اور شانتی لال کو نامعلوم مقام پر رکھا گیا یہ واقعہ جمعرات کو پیش آیا تھا اور آڈانی سینچر جنی کے جمعے کی شب تک باحفاظت اپنے گھر پہنچ گئے تھے اس معاملے کے ایف آئی آر احمد آباد کے سرکھیج پولیس سٹیشن میں دلش کروائی گئی تھی یہ بات آج تک کسی کو نہیں معلوم کیونکہ گوتم آڈانی کو پولیس نے بچایا تھا یا وہ خود ہی اغوا کاروں کے چنگل سے فرار ہوئے تھے یا ان کی رہائی کے لیے تاوان کی رقم اداگی کی دھی اس طرح پر کئی کہانیاں مشہور ہیں لیکن کچھ بھی آج تک یقین سے نہیں کہا جا سکا ہے